سیفٹر کا ٹاپک ہے 11.3 uses of organic compounds organic compounds کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ لیا کہ organic compounds کیا ہوتے ہیں organic compounds hydrocarbons کو کہتے ہیں یعنی جس میں carbon اور hydrogen ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے hydrocarbons کے derivatives کو کہتے ہیں اب organic compounds کے جب ہم نے بات کی تھی اس کے sources کی تو وہ والی ویڈیو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں کتھ sources میں ہی ہم نے دیکھ لیا تھا جب natural sources کی بات کرتے ہیں تمہارے پاس plants and animals ہیں اور پھر liberty میں بھی ہم organic compounds کو تیار کرتے ہیں تو یہی سے ہمیں اس کے uses کا بھی پتا چال جاتا ہے کہ animals سے اور plants سے ہم کیا کیا چیزیں حاصل کرتے ہیں ہم نے پڑا تھا کہ animals سے ہم جب live ہوتے ہیں living animals سے ہم لیتے ہیں ان سے دودھ دائی مکھن گوشت یہ ساری چیزیں جو ہیں جو living animals ہیں انڈے یہ چیزیں ہم لیتے ہیں اور یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو کہ ہمیں organic compounds provide کرتے ہیں یعنی carboidids اور ہمیں protein جو ہیں وہ provide کرتے ہیں اس کے علاوہ جب living plants سے ہم نے بات کی تھی تو living plants سے بھی ہم different چیزیں جیسے ڈالیں oil اور greens یہ ساری چیزیں جو ہم ہم plants لیتے ہیں تو یعنی ہماری اسی سے ہمیں پتا چلتا تھا کہ اس کا use کیا یعنی as a food جو ہے organic compound جو ہے وہ ہم as a food use کرتے ہیں پھر ہم نے بات کی اس کے جب sources ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ہم نے بات کی کہ جو dead animals اور plants ہوتے ہیں ان سے ہم fossil fuel لیتے ہیں جو کہ اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ as a fuel بھی use ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو ہم petroleum اور natural gas ہم نے جب اس کے بارے میں coal کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا نہ صرف ہم as a energy یا as a fuel use کرتے ہیں بلکہ different other products کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے as a raw material تو اس کا مطلب ہے جب ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں جیسے medicines, plastics, rubber, tar coal تو یہ ساری چیزیں ہمارے use میں ہیں organic compound کا یہ use ہوتا ہے جو کہ ہمیں daily life میں کام آتی ہیں تو chemistry کی کوئی اور ایسی branch نہیں ہے جو ہماری life کو اس طرح سے effect کرتی ہے closely related ہے organic compound جو ہیں organic chemistry کی وہ branch ہے جو اس نے ہماری life کو بہت حد تک change کر کے رکھتی ہے یعنی اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے organic compounds کے علاوہ ہماری life ہو تو ہم اپنے کمرے میں it کے چیزوں کو دیکھیں wood ہے organic compound ہے یہ pvc ہے جو ہے یہ organic compound ہے آپ cloth کو دیکھتے ہیں یہ organic compound ہے آپ کے پاس corporate پڑا ہے یہ organic compound ہے اگر وہ آپ کے پاس computer پڑا ہے organic compound یعنی ہماری life جو ہے وہ اسی کے مرونے منت ہو گئی ہے کہ ہم organic compounds کے تو اگر ہم اس کو different topics یہ different heading کے نیچے پڑے تو ہم اس کے different points بنا سکتے ہیں جیسے دیکھیں فرسٹ آپ کی book میں ہی دیا ہوا ہے uses as food وہ آپ نے پڑھ لیا کہ as food یہ کیسے استعمال ہوتا ہے یعنی ہم vegetable milk میر چیز یہ ساری چیزیں لیتی ہیں جو ہمیں provide vitamins جو ہمیں carboiders, protein, vitamins, fats وغیرہ provide کرتے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں organic compound ہے جو ہمیں جو ہے ہم جن کو as a food استعمال کرتے ہیں second heading uses as clothing اب clothing کے لیے یعنی جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یا تو ہم cotton کے پہنتے ہیں یا silk کے پہنتے ہیں یا wool کے پہنتے ہیں یا پھر synthetic جیسے polyester ہو گیا acrylic ہو گیا تو یہ ساری چیزیں کہاں سے یہ کیا چیزیں ہیں یہ organic compounds ہیں یہ fibers ہیں یہ کپڑا جو ہے یہ fiber سے بنتا ہے تو یا تو یہ silk ہوتا ہے یا cotton ہوتا ہے تو silk اور cotton آپ کو بتا ہے پلانٹس ہوتے ہیں wool ہے تو یہ animal سے آتا ہے اس کے علاوہ جب ہم synthetic ہوتا ہے یعنی liberty میں جب made ہوتے organic compound جن میں nylon polyester acrylic ہیں تو ان کو ہم as a clothing use کرتے ہیں number 3 uses as medicines medicines بھی different جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے organic compounds ہوتے ہیں most of the medicines that we use are organic compounds کہ جو ہم medicine استعمال کر رہے تھے زیادہ تر ان میں سے mostly کیا ہوتی ہیں organic compounds ہوتے ہیں these are naturally synthesized from plants and are used as medicine یعنی جو آپ ویسے بھی جڑی بوٹیوں سے جو ہے مطلب medicines بنتی ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں پلانٹس سے آتی ہیں یعنی organic compounds ہوتے ہیں most of the life saving drugs such as antibiotics anti-inflammatory anti-malarial are synthesized in the liberty تو یہ ساری medicines جو لیبارٹی میں تیار ہوتی ہیں یہ کیا ہے یہ organic compound ہے fourth use آپ کو دیا ہوا ہے as a fuel یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ fossil fuel جو ہے وہ organic compound ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں fifth uses as chemical materials chemical material کیا ہے کہ the chemicals that we use as rubber paper, ink, plastics, fibers, fertilizers pesticides یعنی یہ کھادے وغیرہ اور یہ pesticides جو جراسین کشت عدویات ہوتی ہیں insecticides یہ بھی جراسین کشت ہوتی ہیں cosmetics جو cosmetics ہم استعمال کرتے ہیں paints detergents یعنی کپڑے دھونے کے لیے یا ویسے اور چیزیں صاف کرنے کے لیے صفائی cleanliness کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں detergents ان کو کہتے ہیں all are organic compound یہ سارے کے سارے کیا ہیں organic compounds ہیں جو daily life میں ہم ہر روز استعمال کر رہے ہوتے ہیں daily life یعنی جو زندگی روز مرا زندگی میں یہ ہر چیز میں استعمال ہوتی ان کا بہت زیادہ استعمال ہے six دیا ہوئے uses as life molecule کہ جو life molecule ہیں thousands of organic molecules are taking part in our body function یعنی جو ہماری body ایک machine ہے body کے اندر جو different functions ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں organic molecules اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں there are four main groups of organic molecules the four main groups جو ہماری body کے اندر ہوتے ہیں وہ کیا ہیں carbohydrates proteins lipids and nucleic acid ان کا زیادہ تر آپ جو ہے ان کے بارے میں detail آکے جا کے biochemistry جو آگے ایک chapter ہے آپ اس میں پڑھیں گے تو یہ سارے جو ہیں life molecules میں چار main groups ہوتے ہیں کون کون سے carbides protein lipids and nucleic acid that combine to build cells and their parts جو کہ ہماری body جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ structure and function unit جو ہے وہ ایک cell ہے تو body کے cells ہیں جو structure and function کے تو یہ ملکے بناتے ہیں these molecules are called life molecules these molecules molecules کیا کہلاتے life molecules اب یہ تو آپ کو موٹی heading جس کے اندر سارے چیزیں آ جاتی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے اردگرد سارے کے سارے organic compounds ہیں اگر یہ نہ ہو تو ہماری life وہ ڈل ہو جائے یعنی ہم کوئی کسی کی سمجھ کوئی کام ہی نہ کر سکے آت کل جتنی چیزیں ہیں جتنی وہ ساری کی ساری کس کے organic chemistry کے مرونے منت ہیں اور ہماری life کو easy بنایا ہوا ہے کس organic compounds لیں تو آپ کو یہ برک میں ڈائیگرام بھی دی گئی ہے یہ آپ کا room ہے یہ دیکھیں اور room میں آپ کی جو جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں cartons ہیں photograph ہے جو insulation ہو رہی ہے ہماری permanent markers پڑے ہوئے ہیں computer ہے paper products ہیں wood table ہے یہ جتنی چیزیں آپ کو room میں نظر آ رہی ہیں سارے کے سارے کیا ہیں organic compounds اور یہ اس کے uses جو ہم daily life میں کرتے ہیں ساری چیزوں کو جتنی ہم نے discussion کی اس کو summarize پہر کے میں نے آپ کے لیے list بنائی ہے آپ دیکھ لیں گے سارے کے سارے organic compounds ہیں جو ہم daily life میں use کرتے ہیں یہ ہی سے آپ کو پتا چاہ جائے کہ organic chemistry life کے لیے کتنی important ہے خوش رہی خوش بانٹی اللہ حافظ